سب گئیز ورکم بیک ٹو آنادھر ویڈیو سواگت ہے آپ لوگوں کا میرے ایک اور ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب چینل کے لیے بینر کیسے بناتے ہیں جیسے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں میرے جلدی یہاں پہ تیس اجاز سبسکیبر کمپلیٹ ہونے والے اس چینل پہ تو آپ لوگوں کے پیاروں سپورٹ کی وجہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دوستو آپ دیکھوں اب مجھے یہ بینر کو چینل کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے فیملی سون لکھ رکھا ہے اور یہاں پہ صرف سو سبسکیبر میرے بچے ہیں اس کے بعد میرے تیس اجاز سبسکیبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک بہت ہی اچھے اپلیکشن کے بارے میں اور میں کس طریقے سے اپنا یوٹیوب چینل کا جو بینر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے اس کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہی کے سامنے یہاں پہ چینج کر کے دیکھاؤں ہوں 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 میں تھAshley کے فیملی اس طریقے سے میں لکھوں آب ہی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو سیٹ کرنا بھی بتاؤں ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو سیٹ کرنا ہے اور یہ سب میں آپ نے موبائل سے کرنا ہیں واضح ہوں تو آپ لوگ بھی موبائل سے کر سکتے ہو بس آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں کو دوستو پکس آٹ یا پکس آلیب کے اپلیکشن کے بارے میں نہیں بتا ہوا ایک بہت اچھا اپلیکشن ہے جسا آپ کچھ سیکنڈ میں اچھا سا اچھا بینر بنا کے اپنے چینل پر لگا سکتے ہیں اور بہت اچھا آپ کا چینل لگے گا کیونکہ دوستو یہ بینر جو ہے اس طریقے سے اگر آپ لگاتے ہو تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھ رہا ہے 30 کے فیملی تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ جو بھی آپ کے چینل پر ویزٹ کرے گا اس کو لگے گا کہ یار آپ کا چینل جو بہت اچھا ہے اور آپ کو جو ہے اگر آپ کے سبسکرابر بہت کم بھی ہے ٹھیک ہے مہلا آپ کے ون کے سبسکرابر بھی نہیں ہے اور آپ نے اپنے سبسکرابر کو ہائٹ کر رہا ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو کہ 10 کے فیملی سون یا 5 کے فیملی سون تو ایسا لکھنے سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ کے جو ہے 1000 سے زیادہ سبسکرابر ہے تو آپ اس طریقے سے لوگوں کو تھوڑا کنفیوز بھی کر سکتے ہو تاکہ آپ کے سبسکرابر جلدی سے جلدی بڑھے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ بتانے والا ہوں دوستو کہ آپ اس بینر کو کس طریقے سے بنا سکتے ہو کس اپلیکشن کا یوز کر کے بنا سکتے ہو تو ویڈیو کو یار دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو لائک کرنا کر آپ کو پسند آئے تو اس اپلیکشن کو جیسے آپ اوپن کرو گے تو اس طریقے کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ دوستو آپ لوگ دیکھو انسٹاگرام کے پوشٹر بنا سکتے ہو پوشٹر بنا سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھو بینر کے لیے بھی دے رکھا یوٹیوب کور آرٹ نام سے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دوستو اپنی یوٹیوب ویڈیو کا تھامنیل بھی بنا سکتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اس طریقے سے ٹھیک ہے سارٹیفیکیٹ ریزیوم وغیرہ سب یہاں پہ بنا سکتے ہو آپ لوگ اس اپلیکشن کا یوز کر گئے اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یوٹیوب چینل آرٹ پہ یہاں پہ سی اول پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جتنے بھی آپ کو یہ والپیپر ملیں گے یعنی جو ڈیزائن ملے گی یا آپ اپنے جو ہے اس سے آپ اپنا بینر بنا سکتے ہو یہاں پہ یہ جو ڈیزائن ہے وہ میوزک کے لیے اگر آپ کا میوزک سے ریلیٹیڈ چینل ہے تو آپ اس والپیپر کو سلیکٹ کر سکتے ہو اس ڈیزائن کو لے سکتے ہو اس طریقے سے یہاں پہ دیکھو یہ فيڈ سے ریلیٹیڈ ہے یعنی جو کوکنگ چینل ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو میرا جو ٹیک چینل ہے میں نے یہاں پہ ایک دیزائن میرا سلیکٹ کر لیا اس طرقت سے آپ دیکھو گے تو سارے دیزائن پھر ہی ہے یہاں پہ اور آپ سب کو یہاں پہ کوئی سا بھی آپ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ سیلیکٹ یہاں پہ کر سکتے اپنے چینل کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھو میں نے یہاں پہ ڈیزائن پہ کلک کر دیا اور ڈیزائن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے ابھی تک یہاں پہ جو یوز کی ہوئی ہے یہ ساری ڈیزائن میں نے یوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہوگا یہاں پہ میں لگاتا رہتا ہوں جو میرا چینل ہے اس پہ میں بینہ لگاتا رہتا ہوں چینج کرتا رہتا ہوں اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھو اور وہ سارے ڈیجائن آپ کو وہاں سے مل جائے گا بلکل فری میں تو میں یہاں پہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے والا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے میں نے ایک ڈیجائن یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہ پہلے سے ڈیجائن میرے پاس سیو ہے دوستو تو آپ لوگوں کو اتنا تو آپ لوگ کری لوگے اپلیکیشن میں آپ لوگوں کو اچھا سا ڈیجائن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس طریقے سے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا وہ ڈیجائن اور ڈیجائن اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ جو بھی آپ کو کیورڈ لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنے چینج کا لوگو لگانا چاہتے ہیں وہ سب یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کروگے تو یہاں پہ پلس کا ایکن پہ کلک کروگے تو یہاں پہ بہت سارے فیچر مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو ٹیمپلیٹ کا مل گیا آپ کو ٹیچٹ لکھنے کا مل گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس طریقے کے یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ لوگوں کو تو آپ ان کا یوز کر سکتی ہو اور یہاں پہ دوستو میں آپ کو دکھا دوں دیکھو ٹھلٹی کے فیملی سون ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایڈٹ کر لیتا ہوں اس طریقے سے تو میں یہاں پہ ٹھلٹی کے فیملی کر لیتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو اس اپلیکشن کا یوز کر کے آپ کافی اچھے سے بینر بنا سکتے ہو کچھ ہی سیکنڈ میں یہاں پہ آپ دیکھو میں نے اس طریقے سے لگ دیا ٹھلٹی کے یوٹیوب فیملی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے میں نے یہاں پہ لگ دیا ہے اور سمپلی آپ لوگ کو جو ہے یہاں پہ سارے فونٹ وغیرہ مل جاتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ فونٹ پہ کلک کرو گے تو نیچے ہے کی طرح آپ کو ڈیجائن وغیرہ یہاں پہ دیکھو یہ کلر وغیرہ جو ہوتے ہیں سب آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں یہاں پہ فونٹ ہے جو کہ آپ لوگ الگ 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 فونٹ یوز کر سکتے ہو اور کلر وغیرہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کو یہ اپلیکشن جو ہے یوز کرنا نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر دینا میں آپ لوگوں کے لئے ایک پروپر ویڈیو بنا دوں گا اس کا اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ساری ڈیجائن کلر وغیرہ آپ کو یہاں سے مل جاتے ہیں بولڈ کرنے کا فورمیٹ کرنے کا یہاں پہ سب آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ دوستو یہ پوری ڈیجائن یہاں پہ تیار کر لوگے اس طریقے سے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ سیمپلی یہاں پہ ڈاؤملوڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ سیو کر لینا ہے جو بھی آپ نے بینر بنایا ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو سیو ہونے کے بعد اس نام سے آپ کے گیلیری میں یہاں پہ سیو ہو جائے گا یہاں پہ کینوہ نام سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ اس کو سیو کر لیا ہے اور آپ اس کا سائز دیکھو گے تو 3 ایم بی کے سمتنگ یہاں پہ یہ دکھائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا سائز دوستو اس کا جو سائز ہے وہ 6 ایم بی سے زیادہ کا ہے تو وہ جو ہے آپ کے بینر کے سائز میں نہیں لگے گا تو آپ کو اس کا دیان لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلی یہ اس طریقے سے لکھ رہا تھا 30 کے فیملی سون ابھی میں نے اس طریقے سے لکھ دیا اس کو 30 کے یوٹیوب فیملی ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو اس کو سیٹ کرنا بتاتا ہوں اور یہ سب دوستو میں موبائل سے کر رہا ہوں آپ لوگ بھی موبائل سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے چینل کسٹمائزیشن کا ایک اوپشن ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اس طریقے سے اور یہاں پہ بیسک انفو پہ آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ لوگ کلک کرنا ہے برانڈنگ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ برانڈنگ کی جگہ پہ یہ اوپشن آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بینر ایمیج نام سے یہاں پہ دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے دوستو کے چینج والے اوپشن پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے اس طریقے سے تو چینج پہ آپ جسے کلک کروگے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ گیلیری میں لے کے چلے گا تھکے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو جو بھی آپ نے سیو کیا ہے فوٹو جو ایمیج آپ کا سیو آئے کینوان نام سے ایک فولڈر بن جائے گا اس میں تو آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ سیمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پہ کچھ ویٹ کرو گے تو اس طریقے سے دیکھو یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ دوستو اسے اپلیکیشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بناتے ہو وہ فکس آپ کے یہاں پہ سائز میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے جو کیورڈ آپ لکھتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھو اس طریقے سے done کرنا آپ کو simply اور done کرو گے تو یہاں پہ یہ set ہو جائے گا بس آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو back نہیں کرنا ہے پہلے تھوڑا سا wait کرنا کیونکہ نیٹ کی problem بھی یہاں پہ ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھو میں نے یہ set کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو simply یہاں پہ اس کو publish کر دینا اس طریقے سے تو آپ لوگ اس پہ publish کر دو گے تو یہ automatically آپ کا جو banner ہے وہ set ہو جائے گا آپ کے channel پہ تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا banner ہے وہ یہاں پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑا سا نیٹ کے بھی problem ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگ کو تھوڑا wait کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہ اس طریقے سے ایک line دکھائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ wait کرنا تھوڑا سا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف اس طریقے سے بتائے گا یہاں پہ کہ جو ہے وہ publish ہو چکا ہے اب میں آپ لوگوں کو میرے channel پہ لے جا کے دکھاتا ہوں کہ وہ banner جو ہے وہ لگ چکا ہے یا نئی لگایا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھو اس طریقے سے میں نے اپنے youtube application کو open کر لیا ہے یہاں پہ میرے channel کو open کر لیا ہے اس طریقے سے یہاں پہ open کر لیا ہے اب یہاں پہ دیکھو جو میرا channel کا جو banner ہے وہ change ہو چکا ہے اس طریقے سے جو کی پہلے 30k family soon دکھا رہا تھا اب اس طریقے سے 30k youtube family دکھا رہا ہے تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کو لائک کرنا پسند آئے ہو تو چینل کے آج سبسکراب کرنا سپورٹ کرنا اور اس application کا لنک میں نیچے description میں دینے کی کوشش کروں گا یا پھر آپ لوگ play store پہ جا کے canva نام سے بھی download کر سکتے ہو ٹھیک ہے کافی اچھا application ہے